بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو صبح ماننگ شو میں ہاتھ دیکھنے والے ستارے دیکھنے والے اور نمرولوجی، اسٹرولوجی اور پامسٹر یہ سب جو ہے ہندو کی، امریکہ کی اور دوسرے لوگ کی سازش ہے یہ سب ایک ہی بات کہیں گے صبح ماننگ شو میں جب آپ کے بیٹھیں گے تو ایک ہی بات کہیں گے تمام کے تمام ستارے بلکل آپ کے حق میں ہیں آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی بننے والے ہیں اور وہ بندہ خوش فہمی میں مر جاتا ہے سب اٹھ کے کوئی کام ہی نہیں کر پاتا ایک دو باتیں چینج ہوں گی لیو والے یہ کر لیں اور دوسرے جو ستارے ہیں ٹارس والے یہ کر لیں دھڑا سا ان میں مسئلہ ہے یہ ان در میں شادی نہ کریں بچارے کی شادی تہہیویتی ہو یہی سو سو مر جاتا ہے پتہ نہیں کیوں نہ کروں اگر یہ حقیقت میں کسی بھی بندے کی اپنے علم سے مدد کرنا چاہتے ہیں کچھ طریقہ کار بنائیں جیسے یہ بتاتے ہیں یہ کئی لوگوں کے رشتے تڑوا دیتے ہیں جی آپ کا ستارہ نہیں مل پا رہا آپ کی اس بند سے بننی پا رہی وہ تو بندے کی ویسے بھی ایک گھر میں رہے تو کسی دوسرے بندے سے نہیں بنتی تو یہ جو نا ان کا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے انہوں نے بڑے لوگوں کی زندگی یہ تباہ کر دی اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ہاتھ دیکھنا جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں یہ اسٹیشن کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آئیں جی دس روپے دیں جی میں بیس روپے دیں جی اگر ان کو اتنا ہی پتہ چلتا ہو تو یہ خود سڑک پہ بیٹھے ہوں اور تیسے نمبر پہ وہ جو پتھر بیچنے والے ہیں انہوں نے تو پورے جو نا پاکستان میں کئی لوگوں کو پہلے ہندوستان میں بڑا عام تھا اب بھی ہندوست کو بڑا پوچھتے ہیں پتھروں کو آگ کو یہ وہی حالات ادھر کرتے جا رہے ہیں کیا جی یہ پتھر پہننے گا تو یہ ہوگا وہ پتھر پہننے گا تو وہ ہوگا فلانا پتھر پہننے گا تو وہ ہوگا جب یہ ایمان کی کمزوری کا عالم بنا دیتے ہیں انسان کی اس کے بعد ان پتھروں والوں کے بعد ایک تیسری پوزیشن نکلتی ہے جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی آپ کے آتھ میں یہ والی لائن نہیں ہے اس لئے آپ یہ پتھر پہننے تاکہ میرے ساتھ میرے بھائی کبھی کاروبار چمک جائے اچھا جی وہ بچارہ غریب آدمی در بدر کے دھکے کھا کے وہ یہ سوچ ہوتا کہ جی میرے لئے کوئی بہتری ہو جائے جب وہ کوئی بندہ یہ سوچ ہوتا میرے لئے بہتری ہو جائے وہ اس کو جو بھی آپ بتائیں گے وہ کہے گا جی میرے لئے تو چلیں جی اگر میں اس طرح شاید کرلو تو میں بہتر ہو جاؤں وہ گھر بیچے چوری کرے چکاری کرے وہ لاکے اس بندے کو پیسے دے گا جی میرے لئے کوئی آسان نہیں کر دے اس کے بعد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیوں فرمایا ہاتھ دیکھنے کو یہ اسٹرولوجی اور نمرالوجی والوں کو یہ جو اسٹرولوجی ہے یہ بھی اسلام میں کہیں نہیں جائز اچھا جی ہاتھ دیکھنا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو آپ کی زندگی کے لئے راز ہوتے ہیں جو دعاوں سے بدل دیے جاتے ہیں اور جو لوگ جب ہاتھ دیکھنے والا اگر صحیح ہے سو میں سے ایک یا ہزاروں میں سے ایک آدمی ہوگا جس کو پتہ ہوگا کہ واقعی اس لائن کا یہ مطلب ہے ورنہ ہر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا یوٹیوب پر بھی اور ان کے پانچ پانچ ملین سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پانچ پانچ ملین سبسکرائبر ہونے کے باوجود لوگ کندے ان کو دیکھی جا رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں پانچ ملین میں ہر بندے کے ہاتھ میں ویسی لائن ہوگی اور ویسی لائن ہے لیکن اس کی تقدیر ویسی نہیں ہوتی یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کسی عام انسان کے زمرے میں نہیں ڈال دی کہ وہ اس کو بتاؤ لیکن لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں اور پیسے دے کے اپنی پریڈکشنز کروا رہے ہیں ایک کام غلط اوپر سے اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں تیسری بات جی اسلام میں اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں اسلامی زندگی جو انسان کی زندگی اس پر یہ پہلا اثر تو یہ ہے کہ جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس کے اوپر آپ کے سوچنے کے ساتھ ہی وہ عمل آپ کی زندگی پر تاری ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ عمل تاری ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ جیسا تم میرے بارے میں گمان کرو گا میں تمہیں ویسے ہی ملوں گا اور وہ اثرات ہونے شروع جاتے ہیں پھر انسان کہتا ہے جی ہاں بلا بندہ نے یہ بات کہی تھی اور آج وہ سچ ثابت ہو گئی اس کے بعد جی میں اب بتاتا ہوں ٹی وی شو پہ بیٹھنے والے کئی ایسے حضرات ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کا ستارہ نہیں مل رہا آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے وہ خود دو دو شادییں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھتا ہے ساری عمر پشاور ظلمی کی تین پشلے تین سیشن میں پشاور ظلمی کی حمایت کرتا رہا اور ایڈ تین اسلامی یونائٹڈ جو جیت جاتی ہے اب آپ ان سے اندازہ لگا لیں کہ پھر کہیں گے ہم سے اگزیکٹر تو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ اللہ کی طرح سے آپ بندے کو جھوٹی تصلیح دیتے کیوں ہیں آپ کی وجہ سے پچاس لوگوں کے رشتے تباہ ہو گئے جو فلانے کا ستارہ نہیں مل رہا تھا فلانے کا یہ نہیں ہو رہا آپ کی مزاج نہیں ملتے آپ کی اس کی پھپوں کے ساتھ مزاج نہیں ملتے آپ نے تو کئی لوگوں کے رشتے نہیں ہونے دی اس کے باجے ایک مامو تھے دوزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ سے پاکستان میچ آر گیا وہ تو ورلڈ کپ پاکستان کے گھر دیکھ رہے تھے انہوں کا ڈریویڈ اور انزبام کی جو ستارے ہیں وہ انتہائی روج پہ ہیں وہ آئرلینڈ اور بنگلدیسیار کے بائرات اتنے روج پڑے انہوں نے دیکھے وہ ہر ایک کو مامو بنا رہتے ہیں ان کا نام بھی مامو تھا اسی طرح آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں آپ کو جو ہے نا معاملات جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دیں اور جو جس کا بھی مذہب ہے یہ نہیں میں کہہ رہا آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اپنے مذہب کے حساب سے چلیں اپنے مذہب کی کتابوں سے پڑھیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں اپنی زندگی کے معاملات کو ویسے بہتر کریں ان کے پیچھے لگ کے اپنی پیسے بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی سوچ بھی تباہ کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا